سالنگ دوستو آج کا پورا دن جو ہے وہ پاکستان کے نام حملے پاکستان کے نام کی ٹیشٹ پائن کے رکھی اور ہم اپنے پاکستان کی گاڑی میں جو ہے وہ صبح صبح ناشتہ لینے جا رہے ہیں حلوہ پوری اور آج آپ کو پورا دن ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنی ایکٹیوٹیز کے حوالے سے اپنی چیزوں کے حوالے سے اور آج پاکستان کا ڈے ہے پاکستان کے لیے جیت کے لیے میرو مبارک بادیاں اور بائشیں ہماری موجود ہیں اور چلتے ہیں اپنے آج بانڈنگ سفر دوستو ابھی ہم پہنچے ہیں یہ سرینہ ٹیرس جہاں پہ ہمارا یہ آٹھوی منزل آپ کو دکھ رہی ہوگی تو اس پہ جو ہے وہ ہمارا دوست رہتا ہے آسف اس کو ابھی ہم پک کریں گے اور پھر ہم جو ہے وہ آہ ناشتہ کرنے جائیں گے سرینہ ٹیرس آٹھوی منزل تو یہ ہم سفورہ پر جو ہے وہ پوجود ہیں اور یہ دل پسند سویٹس یہاں پر آج پہلی بار ہم صبح کا سب کا ناشتہ کرنے آئے ہیں تو ہماری ہلوپوری آگئی ہے اور یہ ہمارے دوست ہیں اور یہ ہماری ہلوپوری ہے ہمارے دارٹ صاحب ہے یہ ہمارے دارٹ صاحب ہے یہ ہمارے دارٹ صاحب ہے ہم نے اندر بام چھپایا ہے ہم نے اندر بام چھپایا ہے ہم چھک کر رہے ہیں بام نہیں ملے آکر کھر ہم نے اپنے گر آگئے ہیں اور ہم اپنے گر آگئے ہیں اور ہم ایک سوہ گھنٹا بچا ہے مچ میں ہمارا گھر ہمارا گردن اور آپ چاہئے دارٹ wanna give to Flat اور یہ ساگے آپ لوگ برخراہ ہیں کہ یہ جہاں پر کی جار رہی ہے تمام ملکوں کے جھنڈے یہاں پر لائے جا رہے ہیں یہ ہمارے ملک کا پاکستان کا جھنڈہ جو آج فائنل میں موجود ہے سبز ہلالی پرچن سوڈ sự سوڈیٹ اور قیم ڈیٹ ہے موسیقی 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 اور انگلین یوم سے پاکستان اور اس نے پاکستان اور انگلین پاکستان is going to bat first تو یہ رہا ہے پاکستانی تین ہمارے 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 ہے یہ اس فرک انگلین کا نشنل انتم پڑھا جا رہا ہے اور کستان کا نشتل انتہام موسیقی موسیقی داروں لوگ اسٹریڈیم میں کھلے موجود ہیں یہ ہماری توفی ہماری توفی موسیقی 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 ہمارا فکس زبردست اور یہاں ہے بابر اور ریزوان یہی وہ دو ہیں جنہوں نے پہلی مرضبہ ہمیں بتایا کہ بنا وکٹ کے رن کیسے بنایا جاتے ہیں زبردست درگن مزین ریزوان یہ ہے پہلی ملتا ہے پہلی ملتا ہے پہلی ملتا ہے ریزوان ببین سوکس پہلی ملتا ہے پہلی ملتا ہے اور پہلی ملتا ہے جب آپ پہلی ملتا ہے گا پہلی ملتا ہے اور یہ پہلی ملتا ہے اوری ایت میں ہی تک ساتا گو جب ایت میں دا دنگا ایت میں دا دنگا پاک کانسان کانسان پاک کانسان موسیقی 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 مدنہو فردیرے اور مرمی سے گئی مرمی سے گئی روز ہمارے اور روز ہمارے ہمارے انساندلہ اس سوید شورت شورت رشید 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 ایزی ٹری ایک اور میں آٹھ رن اس وقت بن چکے ہیں اور پھر اب آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے یہ پاکستان کا پاور پلے ختم ہو چکا ہے اور چھے اورز میں چالیس رن ایک وکٹ کے نقصان پر رزوان کی وکٹ ہو ری تھی اور یہ پچھلی لاس بال پر حریس نے آخر کا رن بنائے چوکے کے ساتھ بہت ہی سٹائلی شورٹ ویسے تو بٹ پورا کھرنا چاہیے تھا اور پاکستان کے حصے میں اس وقت چالیس رن ایک چھے اور ہو چکے ہیں ایک وکٹ گر چکا ہے پاور پلے کے بعد تھوڑی سی مشکلات ہیں وکٹ بڑا عجیب بیہت کر رہی ہے گرین پچھ ہے بابر نے اس وقت سترہ بولوں میں سترہ رن بنائے ہیں اور ہارس نے آٹھ بولوں میں پانچ رن اور یہ اگلا میڈل آرڈر اور یہ پوری طرح سے فیلم پیچھے پیک ہو چکی اب پاپ لے ختم ہے تو بندے پیچھے موجود ہیں شاہن مسود افتکار شاہداب نواز بسیم اور آفریدی پھر رہوف اور پھر نسیم اپنی وکٹ گواہ بٹھے باؤنسر ایک اور نقصان پاکستان کا ہارس نے پہلی پہلی بال پر جو شارٹ ماننے کی کوشش کی بن سٹوکس نے بہت ایزی بہت ایزی کیچ پکڑ لیا اس وقت دس عور پورے ہو چکے ہیں اور لیونگسن اپنے پہلا ورڈ ڈال چکے ہیں پہلا ورڈ ڈال رہے ہیں پہلی بال کروا چکے ہیں ستر رن ہوئے ہیں سلو سٹارٹ ہے پاکستان کا دو آؤٹ بھی ہیں اور اس وقت پھرا سٹرگلنگ ہے ایک چکہ لگا ہے سیفتین چوکے لگے ہیں ہوپ فور پاکستان بیسٹ ملتے ہیں پھر اور یہ فائنلی بابر آزم بھی آؤٹ بہت ہی انفورچنیٹ بہت ہی انفورچنیٹ عدل رشید پھر بابر آزم کی وکیٹ لینے میں کامیاب سو سینڈی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے اور یہ فائنل آور پاکستانی بیٹنگ سائیڈ کا انیس عور ہو چکے ہیں اور صرف ایک سو اکتیس رن ہے یہ فائنل میچ ہے جناب یہ فائنل میچ ہے فائنل میچ میں پاکستان کی پرفارمنس بلکل بھی اچھی نہیں رہی ہے بلکل بھی اچھی بیٹنگ نہیں رہی ہے اور تمام شائکین تمام لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا بانوے تو بلکل بھی ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے یار کیا کر رہا ہے بھائی شائن آفیزی کو دے دے اور ایک اور وکیٹ ایک اور وکیٹ تین بولے باقی ہیں ایک سیکرپس رن ہے اس آور میں کوئی رن اب تک نہیں آیا اور یہ ورلڈ کپ کا فائنل آور ہے اور بدترین آورڈز میں سے ایک بن جائے گئی سیکرپس رن اب تک نہیں آیا سیکرپس رن اب تک نہیں آئی سیکرپس رن اب تک نہیں آئی سیکرپس رن اب تک نہیں آئی چھپس بولوں کے بعد پہلا چوکہ انہیں ملے اور اب آخری بول ہے اس کے بعد ایک سو چھتیس رن یہ ہمارے ورلڈ کپ فائنل کا آپ کو ٹوٹل مل رہا ہے لوگ ہچل رہے ہیں اصل میں تو ان کو شرمندہ ہونا چاہی سو آخر کار پاکستان میں جو ٹوٹل دیا ہے وہ ون تھائٹی سون ہے اور ون تھائٹی ایک بنانے ہیں اور آل موز تیس رن کم ہے جو کہ انگلینڈ نے سیمی فائنل میں بنائے تھے اب دیکھتے ہیں پاکستان بولنگ کی سکرپس سو دوستو فائنلی جو ہے وہ پاکستان میں بیس عوض میں فائنل میچ میں صرف ون تھائٹی سیون بنائے ہیں جو کہ ٹیکنیکلی فائنل میں آرام سے انگلینڈ چیز کر لے گا اور جو لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ باندے کے ورلڈ کپ میں فلانا ہوا ڈیماکہ ہوا ہو سکتا ہے باندے کا ورلڈ کپ انگلینڈ آج جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اپنی ہار کا بدلہ لے رہا ہو تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ابھی ایک انگ پوری باقی ہے مگر یہ جو میری بات ہے یہ میں میچ سے پہلے ریکارڈ کرا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ جو باندے کا ورلڈ کپ ہارا تھا اس کا آج وہ بدلہ لے لے ہم سے اور جو ٹیم اچھا کھیلتی ہے وہ جیتتی ہے پاکستان نے بیٹنگ میں بلکل بھی اچھا نہیں کھیلا سو رنگ سکور بورڈ تو بہت کم ہے اب دیکھتے ہیں باالنگ میں وہ کیا کھلا ہے کون آگیا موسیقی موسیقی واقعا آؤ 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 ایلکس ہیلز گون فرسٹ وکرد بائی شاہی میں اگر ملون میں ہوتا ہے تب چھے ساتھ ڈیوٹ گیٹ سکتے ہیں فرسٹ وکرد اور یہ بہت ضبطر شوٹ بٹلے کی دروس سے بہت بڑی فیلڈ اور چار رن کیا سیر ان چلی گیا بکرد ہی نہیں پرد ہی نہیں جان نہیں بٹلے چاہے سفر شاہدہ پھر بولنگ پر موجود ہے ستت تر رن ہو گئے ہیں تین وکٹیا اوٹ ہے انگلینکس کے ہاتھ میں بہت اس طریقے سے بن چکا ہے ایٹھاون پہ ایک کیا سیر ان چاہیے ساکھ ایک سکتے ہیں ایک ہے ایک ہے ایک ہے محبت رنالد پاسفی بول پر ایک رن رنالد رنالد یار اور یہ جیڈا ناوٹ کا چانس مسکی آئی ہے مہنگا پڑ سکتا ہے پانچ ہور باقی ہے تیس بولوں میں اکتاریس رنڈ چاہیے چار رکھتے اور شاہین تھوڑا سا سٹرگل کر رہے ہیں یہاں پر کیونکہ یہ ابھی جب انہوں نے کیچ پکڑا تھا تو یہ ہلکے سے انجرڈ ہوئے تھے ان کے نین میں اور ان کے فیٹ میں لگا تھا دیکھا جائے تو انہیں سلو کھیل رہا ہیں چار رکھتے ہیں یہ اس کی پاکستان نے لی ہے سوراں ابھی ہوئے نہیں ہیں یہاں سے ڈاٹ بال کے ساتھ پاکستان کو وکٹ لینا ہوگی اور یہ مسئلہ ہے شاہین کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہین وہ سپیڈ میں بھاگ نہیں پا رہے ہیں نہیں بال سے وک آف کر گیا نا بال سے وک آف کر گیا نہیں ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی بہت ہی بیٹ نیوز پاکستان کے لیے شاہین وک آف کر گیا ہیں شاہین مزید بال نہیں کر رہے ہیں اس پریشر سیچویشن میں شاہین بال نہیں کر رہے ہیں اور یہاں سے پاکستان کے ہاتھ سے شاید یہ میچ جاتا ہوا افتی کاری ساور کو کتنیو گا رہے ہیں افتی کاری ساور کو کتنیو گا رہے ہیں اور یہاں سے جو ڈراما اب ہوگا وہ پاکستان کی قسمت ڈیسائیڈ کرے گا نواز کو دیل اچھے کچھ ڈروپ بابر آزم نے کچھ ڈروپ کر رہے ہیں کچھ ڈروپ کچھ ڈروپ کچھ ڈروپ کر دیا اور یہ جو وکٹ اس وقت ہمیں جیت کی طرف لے جا سکتی تھی بہت آگے ڈروپ ہوا اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انگلینڈ کے پلیئر یقیناً کچھ نہیں تھا اور یہاں سے پاکستان کی قسمت ڈیسائیڈ ہو رہی ہے اور یہاں سے پاکستان کی قسمت ڈیسائیڈ ہو رہی ہے فائنلی اٹھارہ بولوں میں بارہ رنگ چاہیے انگلینڈ کو جیت کے لیے اور کپ ہاتھ میں اٹھانے کے لیے اور ہم نے تو بیسے نامز کر دیا ہے اپنے فیس بک پر آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں ہاریس راوف کا آخری آور اس میں اگر یہ کوئی جادو چل سکا تو ٹھیک ہے ایڈروائیز شائن آفیدی آؤٹو وہ بار چلائیں ہاریس راوف کا آخری آور آخری بال بارہ بولوں میں ساتھ رنگ چاہیے انگلینڈ کو جیتنے کے لیے اور ہمارے لنچ میں جو ہے وہ پچھلی یہاں پر موجود ہے اور بولڈ مارا ہے مہین علی کو دس بولر پر چھے رنگ چاہیے اور یہ ایک بہت زبدس قسم کا ٹرن اپ بن سکتا ہے اگر مزید کوئی وکٹ اور ڈاٹ بول آئے تھے اور یہ شنگل اور اور اب یہ میچ ختم ہو چکا ہے یہ میچ اب ختم ہو چکا ہے پانچ بولوں میں ایک رن انگلینڈ یہ میچ جیت چکا ہے ورلڈ کپ انگلینڈ کا ہوا اور یہ بینڈ سٹوک وہی ہیں جنہوں نے ففٹی آورز کا ورلڈ کپ بھی جتایا تھا انگلینڈ کو اور اس مرتبہ اب ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ پاکستان کے ہاتھوں سے چھین کر آٹھ بولے ایک رن ورلڈ کپ انگلینڈ کا بانوے کی شکست کا بدلہ انگلینڈ نے آج لے لیا اور فائنلی بینڈ سٹوک کا شاٹ اور ورلڈ کپ بینڈ سٹوک کی وجہ سے انگلینڈ ٹیم کا بیک ٹو بیک ففٹی آورز کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد انگلینڈ آج ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ بھی جیت چکا ہے اور ایک آور پہلے ہی یہ ٹارگٹ اجیف کر لیا انگلینڈ بیٹسمن نے بینڈ سٹوک کی ففٹی بھی ہوئی جلیہ لیا چیمپیون جلیہ لیا вот اسیف اللی پیدا اللی محمد حرس محمد حسین شاید کھان محمد ناروز محمد حسین شاید کھان محمد حسین شاید کھان محمد حسین شاید محمد حسن شاید کھان مرجر words شاید کھان مهان فmersین شاید کھان مزید ejد کھان خوبصورت موسیقی موسیقی لیکن تم کچھ است Career ہمارا کیا ہے ہمارا کیا ہے ہمارا کیا ہے ہمارا کیا یہاں ہے انگلینڈ جو ٹیم بہتر کھیلتی ہے وہ جیتتی ہے انگلینڈ نے آج بہتر کھیلا اور یہ ٹروفی جیتی ورلڈ کپ بینر فیفٹی آورز کے بعد ٹی ٹوینٹی کی بھی ورلڈ کپ بینر انگلینڈ ٹرکٹ ٹیم اور یہ آپ جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے بھٹ یہ بعد میں ڈیلی مٹھانی میں آج کی ریویو میں یہ ساری چیزیں آپ کو دوبارہ سے دیکھنے کو ملیں گی یہ ایم سی جی گراؤن باہر سے آتش بازی ہوتے ہوئے اور یہ پلیئر بائی پلیئر سب خوش ہیں کیونکہ سب نے کوئی نہ کوئی حصہ ڈالا ہے کانگرچولیشنز انگلینڈ ٹیم ریالی پلیئر ریالی ریالی پلیئر آسٹریلیا میں کھیلا جانے والا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ انگلینڈ نے فائنلی جیت لیا پاکستان کو آراد ڈالا کپنی幼ی حضور 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 موسیقی اور یقیناً اس وقت بہت سارے شائقین پھر یہ کہیں گے کہ مہین علی اور عادل رشد شراب اڑاتے وقت موجود نہیں تھے چلو بہت اچھی بات ہے شراب اڑاتے وقت موجود نہیں تھے کب وہ جیب گئے شراب میں موجود نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کب انگلینڈ پاکستانیوں سے جیت چکا ہے اور اس میں بھی دو مسلمان کھلاری موجود تھے شراب کے وقت وہ موجود نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کب کے وقت وہ موجود تھے اور ان کی پرفارمنس بھی تھی بہت زبردست آج کے لئے کی یہ فائنل ہماری اپ ڈیٹ ہے کہ میچ تو ہم ہار گئے بٹ یہاں پر اماں بھی چڑکا کھانے آئے ہیں گوسیا پر گوسیا سلوڑ سپون حسین آباد گریڈ گوسیا اور وہ بنائی اچھا دن بھرا پاکستان بھلے ہار گیا مہارا اب یہ چڑکا ہمارے پیٹ میں ہوگا ہمارے پاکستان بھرا پاکستان بھرا پاکستان